بینگ پلیفول ہاں یا نا کیا دکھی ہو کر گھومنا بلکل غیر ذمہ دارانہ نہیں ہے ہاں یہی سب سے غیر ذمہ دارانہ کام ہے تو کھیل کی بھاونا ہونا غیر ذمہ دارانہ ہونا نہیں ہے پلیفول ہونا جیون کے پرتی بہت ذمہ دار اور جواب دے ہونا ہے کھیل کی بھاونا ہوگی تب ہی آپ ایسا کر پائیں گے آپ گمبیر ہوں گے تو دنیا آپ کے لئے ہوگی ہی نہیں بس آپ اور آپ کی بکواس ہوگی ہاں گمبیر ہونے پر بات صرف آپ کی اور آپ کی بکواس کی ہوتی ہے دنیا اور دوسرے پرانی آپ کے لئے موجود نہیں ہوتے جب آپ جیون کو کھیل کی طرح جیتے ہیں تب ہی آپ ہر چیز پر دھیان دے پاتے ہیں اور تب ہی آپ ہر چیز کا صحیح معنی میں جواب دے پاتے ہیں صرف تب جب آپ پلیفول ہوتے ہیں ورنہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے آپ اس کے بوجھ تلے ہی مر جائیں گے تو کھیل بھاونا کوئی فیلوسفی نہیں ہے جسے وکسط کیا جا سکے مجھے کھیل کی طرح جینا ہے مجھے کھیل کی طرح جینا ہے ویجیان بتا رہا ہے کہ ساری سریشتی اورجہ کا ایک نردت ہے ایسا لگتا ہے کہ سریشتی کو بنانے والی شکتیاں ہمیشہ کھیل بھاو میں رہتی ہیں یہ سنسکرتی میں ہمیشہ سریشتی کو ایشور کا کھیل بتایا گیا ہے بھگوان کا کھیل یعنی کئی لوگوں نے سوچا اوہ وہ مرکھ میرے جیون کے ساتھ کھیل رہا ہے تب ہی اتنا دکھ ہے سریشتی کی شکتیاں ہمیشہ کھیلتی رہتی ہیں اگر وہ کھیلنا بند کر دیں تو آپ ختم اس میں سب ہی بنیادی طاقتیں شریر کے بھیتر بھی جب وہ پورے جوش سے کھیلیں گی تب ہی کچھ اچھا ہوگا اگر وہ کھیلنا بند کر دیں یا کھیلنے سے انکار کر دیں تو آپ ختم کھیل ختم تو جیون کو کھیل کی طرح جینا صرف ایک رویہ نہیں ہے یہ آپ کا رویہ نہیں ہے یہ رویہ سریشتہ کا ہے یہ رویہ سریشتی کا ہے اگر آپ سریشتی اور سریشتہ کے ساتھ تال میل میں ہوں گے تو کھیل بھاو میں ہونا بہت سبھاوک ہوگا جب آپ اس کے تال میل میں نہیں ہوتے کہیں آپ پوری طرح سے اپنے من کی پرکریہ اپنے وچار اپنی رائے اپنے وچار دھارائیں اپنے صحی اور غلط اپنی نیتکتہ کے غلام بن جاتے ہیں تب ہی آپ اپنی کھیل بھاو نہ کھو دیتے ہیں اگر آپ جیون کے ساتھ ہوں گے جب آپ سریشتی اور سریشتہ کے تال میل میں ہوں گے تو آپ سوہبھاوک روپ سے کھیل بھاو میں رہیں گے آپ پوری سریشتی کو اندیکھا کر کے اپنی چھوٹی سی سریشتی سے جڑ چکے ہیں جو یہاں چل رہی ہے تب ہی ہسی خیل گائب ہو گیا ہے اگر آپ سریشتی کے ساتھ تال میل میں ہوں گے تو جینے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہوگا آپ جیون کو کھیل کی طرح جیئیں گے جو جیون کو کھیل کی طرح جیتا ہے صرف وہی ویکتی دنیا میں مشکلوں کے ساتھ مڑھ بھیڑ کر سکتا ہے بغیر ان سے پر بھاویت ہوئے اپنا بہترین یوگدان دے سکتا ہے اگر وہ کھیل بھاو نہیں چانتا ہے تو وہ مشکلیں اسے کھا جائیں گے دنیا میں جو مشکلیں ہیں وہ سرل نہیں ہیں اگر آپ ضروری کھیل بھاو کے بینا ان سے جوجنا چاہیں گے تو یہ کبھی من سوچے گا کہ آپ انہیں حل کر پائیں گے وہ سمسیہیں آپ کو کھا جائیں گے صرف یہی ہوگا وہ کئی لوگوں کو کھا چکی ہیں ایسا ہے کی نہیں اچھے رادے والے کئی لوگوں کو کھا چکی ہیں کتنوں کو نگل چکی ہیں کیسا نہیں ہو دنیا کی یہ مشکلیں بہت اچھے رادوں والے کئی لوگوں کو موجودہ حالاتوں نے نگل دیا ہے آپ انہیں تب ہی سمحال پائیں گے جب آپ واقعی پلے فل ہوں گے پرنا ہر چیز پریشانی ہوگی اگر آپ بس کچھ گھنٹے اپنا کام کھیل بھاو ناسے کریں گے تو آپ پائیں گے کہ آپ کا شریر بھی کافی بہتر کام کرے گا آپ کی نین کا کوٹہ کم ہو جائے گا اور جیون کو کھیل کی طرح جیتا ہوا عویقتی سو بھاوک روپ سے دھیان کر پاتا ہے کیونکہ جب آپ کھیل بھاو میں ہوتے ہیں تب آپ اپنے کام میں اُلجتے نہیں ہیں جب آپ اُلجتے نہیں ہیں تب کرم بندھن نہیں بنتے کرم یوگ ہوتا ہے تب جینے کی پرکریہ اُلجھانے کے بجائے یہ آپ کو مکت کر دی جاتی ہے یعنی آپ کرم کرنے کے بجائے اپنے کام کی مدد سے یوگ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ دن بھر یوگ کر رہے ہوتے ہیں تب سب کچھ ضرور بہتر ہوتا جائے گا شروعات میں جسے آپ دھیاس نہیں ہوا ہے اس کے لئے کام ضروری ہے اور اگر آپ کھیل بھاو سے کام نہیں کریں گے تو کام ہمیشہ پریشان کر دے گا چاہے کام کوئی بھی ہو کسی بھی ستھیتی سے گزرنے کے کئی طریقے ہیں مہا بھارت میں بہت اچھے سے بتایا گیا ہے کیسے چیتنا کے ویبھن ستروں پر لوگ ایک ہی پرستیتی سے کس طرح سے گزرتے ہیں جب کوئی سمسیا ہوتی ہے مان لی جی آپ یادرہ کر رہے ہیں یا آفس میں ہیں کچھ سمسیا پیدا ہوئی یادی دس لوگ ہیں تو یہ دس لوگ اس چھوٹی سی سمسیا کا انبھاؤ کیسے کرتے ہیں ایک ویکتی اپنے بال کھینچے گا اور بھڑا کھٹے گا کوئی کسی اور پر جھپٹے گا کوئی اپنا سر پیٹے گا کوئی ویکتی یہ دیکھے گا کہ وہ کیا کر سکتا ہے کیا آپ نے یہ دیکھا ہے ستھیتی ایک ہی ہے تو بنیادی طور پر یہی مہا بھارت ہے اس میں سب ہی پرکار کے لوگ ہیں اچھے لوگ برے لوگ بہت برے بلکل دھارمک ہر طرح کے لوگ اگر آپ دھیان دیں تو ہر طرح کے انسان جو آپ کسی بھی سماج میں پاسکتے ہیں وہ سب ہی مہا بھارت میں ہیں ہر طرح کے لوگ لالچی بلکل نسوارت ڈرپوک بہادر یودھا کائر ہر طرح کے لوگ اور وہ ایک گہرے ناٹک سے گزر رہے ہیں اور ہر ایک کانبھاؤ بہت الگ ہے اور ان کا چیزیں سنبھالنے کا طریقہ اور انت میں جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ بہت الگ ہے پورے مہا بھارت میں کرشن سب سے زیادہ ناٹک سے گزر رہے ہیں پھر وہ اس سے اچھوٹے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا یوگستھ کرو کرمانی یعنی یوگ میں استھاپت ہو کر کرم کرو اگر آپ یوگ میں خود کو استھاپت کیے بینا کام کریں گے تو آپ کے کام آپ کو اُلجھا دیں گے کام چاہے جو بھی ہو لوگ اپنے جیون میں سرل چیزیں کر رہے ہیں آخرکار زیادہ تر لوگ دنیا میں پچانبے پرتیشت لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ صرف جیون چلانے کے لیے پیسہ کمانا بچے پیدا کرنا بچوں کی پرورش بس بس یہ چھوٹا سا ناٹک جو انہوں نے چنا ہے یہی وچاہتے تھے ایک چھوٹا سا ویاؤسائے یا نوکری ایک گھر پتنی بچے پتی بس یہی اس کے لیے انہوں نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے کئی تو پاگل کھانے پہنچ جاتے ہیں بس یہ سرل کام کرتے ہوئے ایسا ہے کی نہیں ہاں وہ دنیا کی سمسیائیں نہیں سلجھا رہے ہیں وہ دنیا میں دھرم ستھاپت کرنے والے دھرم گپت نہیں بننا چاہتے انہوں نے اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لیے بس اپنی جیوی کا کمانا جیون چلانا بچے پیدا کرنا اور مر جانا جو دھرتی کا ہر پرانی کرتا ہے بس وہی کرتے ہوئے ان کی کیا حالت ہو گئی ہے کتنے لوگ پاگل ہو گئے ہیں کتنے آدھے پاگل ہو گئے ہیں ہاں کئی لوگ ہیں سرل جیون پرکریہ بہت بڑی پریشانی بن گئی ہے ایسا ہونا ضروری نہیں ہے پر دربھاگی سے کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ ان کے جیون میں کوئی کھیل بھاونا نہیں ہے ان کے جیون کے طریقے میں پلے فولنس نہیں ہے وہ اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں اب یہ دو باتیں اُلٹی لگتی ہیں ایک سطر پر تیور جوش اور بھکتی کی باتیں دوسرے سطر پر ہنسنا کھیلنا یہی تو بات ہے جنون اور خود کو بچانا بھی چاہیں تو یہ کام نہیں کرتا بھکتی کا مارگ جنون کا مارگ چننے کے پیچھے وچار بس یہی ہے کہ آپ اپنے بھیتر موجود ہر چیز کو جلا دینا چاہتے ہیں تاکہ صرف وہی آپ کے بھیتر موجود رہے جس کے لئے آپ کا جنون ہے جس کے آپ بھکت ہیں جسے آپ میں کہتے ہیں وہ اس سرل پرکریہ میں جل جاتا ہے یہ ایک وچار شیل من کو یہ خود پر اتیا چار لگتا ہے پر جب تک آپ اپنی سیماوں کو جلا دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے آپ کے بھیتر نئی سمبھاونایں نہیں جگتیں نئی سمبھاونایں آپ کو واقعی تب ہی چھویں گی جب آپ جل اٹھیں گے موسیقی موسیقی